السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں میں مشیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں دین کی باتیں بھائیوں آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ان چار باتوں کے بارے میں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیوی کو بتانے سے منع فرمایا ہے تو پیارے بھائیوں بہت ہی پیارا ویڈیو ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لینا تو بھائیوں شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو پیارے دوستوں دنیا میں بے شمار انسان پیدا ہوئے جن میں اکثر ایسے ہوئے کہ ان میں کوئی کمال اور خوبی نہیں اور بعض لوگ ایسے ہوئے جو صرف چند خوبیاں رکھتے تھے مگر حضرت علی مرتضی وہ ذات اگرامی ہے جو بہت سے کمال اور خوبیوں کے مالک ہیں امیر المؤمنین حضرت علی ابن عبی طالب کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جس سے اپنے اور غیر سم مفکرین اور دانشور متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے جس کسی نے اس عظیم انشان کے کردار گفتار اور اذکار پر غور کیا وہ دریائے حیرت میں ڈوب گیا غیر مسلم محققین اور دانشوروں نے بھی جب امام المتقین کے اوصاف کو دیکھا تو دنگ رہ گئے کیونکہ انہوں نے علی کو دنیا میں بے نظیر اور لاسانی پایا اس کے علاوہ انہوں نے دیکھا کہ آپ کمال تحارت جادو بیانی حرارت ایمانی بلند حکمتی نرم خوئی جیسی صفات بھی موجود ہیں کیونکہ آپ شیر خدا بھی ہیں اور داماد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت علی کرم اللہ وجہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے اور بچپن ہی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ تربیت پائی ناظرین اب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیل بن حاشم کے سامنے اسلام پیش کیا تو سب سے پہلے حضرت علی نے لبائک کہا اور اسلام کو قبول فرمایا اس وقت آپ کی عمر صرف اٹھارہ برس تھی آپ کو شجاعت کے علاوہ علم و فضل میں بھی کمال حاصل لہا آپ کے خدبات سے کمال کی خوش بیانی اور فساحت تبقتی ہے ایک مشہور حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ لوگوں سے اکثر فرمایا کرتے تھے پوچھو جو پوچھنا ہے بیشتر اس کے کی لوگوں میں میں نہ رہوں پوچھنے والے پوچھتے رہے اور حضرت علی بتاتے رہے ایک مرتبہ کا ذکر ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا اے امیر المؤمنین میرے اور میری بیوی کے درمیان محبت نہیں ہے پیار نہیں ہے وہ ذرا ذرا سی بات پر مجھ سے ناراض ہو جاتی ہے بات بات پر جھگڑا کرنے لگتی ہے یا امیر المؤمنین ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کا یہ کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے شخص چار اسی باتیں ہیں جن کا ذکر تو اپنی بیوی کے سامنے کبھی مت کرنا اس شخص نے کہا اے امیر المؤمنین کون کونسی چار باتیں ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے اپنی کسی پریشانی کی وجہ سے مت رونا ورنہ تم بیوی کی نظروں میں ایک کمزور ترین انسان کہلاؤگے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ہر جائز حاجت پوری کرو ہر جائز مراد پوری کرو مگر اپنی آمدنی کے متعلق اسے کبھی مت بدانا نمبر تین آپ نے فرمایا اے شخص کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے اپنے ماں باپ اپنے بہن بھائیوں کی برائی مت کرنا ورنہ بیوی کی نظروں میں تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی کی عزت ختم ہو جائے گی اور چوتھی بات یہ ہے کہ کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے اس کے ماں باپ اس کے بھائیوں کو اس کی بہنوں برا بھلا مت کہنا ورنہ وہ تمہاری دشمن بن جائے گی یہ چار باتیں ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی بیوی کے سامنے کبھی بھی مت کرنا تو پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو ضرور اچھا لگا ہوگا پیارے دوستو ویڈیو کیسا لگا ہے کومنٹ کر کے ضرور بتانا ویڈیو کو لائک کرنا اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو نہیں سسکرائب کیا ہے تو ضرور کر لینا انشاءاللہ میں مشیر خان ایک بار پھر ملوں گا اگلی ویڈیو میں دعاوں کی گزارش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ